بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ آج ہم سمات فرمائیں گے حضرت سید عثمان مروندی رحمت اللہ تعالی جنہیں دنیا لال شہباز قلندر رحمت اللہ تعالی کے نام سے جانتی ہے حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ تعالی کی ولادت باسعادت علماء اسلام ارشاد فرماتے مشہور قول کے مطابق پان سو اٹس ہجری با مطابق ایک ہزار ایک سو تینٹالیس عیسویں میں آزر بائی جان کے قصبہ مروند میں ہوئی اسی مناسبت سے آپ رحمت اللہ تعالی کے نام کے آگے مروندی آتا ہے آپ رحمت اللہ تعالی کا نام مبارک سید محمد عثمان ہے جبکہ آپ اپنے لقب لال شہباز سے مشہور ہیں اللہ عز و جل نے آپ کو اس قدر حسن و جمال عطا فرمایا تھا کہ آپ رحمت اللہ تعالی کی پیشانی کے نور کے سامنے آپ رحمت اللہ تعالی کی پیشانی کے نور کے سامنے چاندنی بھی مات تھی حضرت مولانا علامہ مولانا میر سید غلام علی جو ہے رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ آپ کا سلسلہ نصب تیرہ واسطوں سے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے آپ رحمت اللہ تعالی کے والد محترم حضرت مولانا سید قبیر الدین رحمت اللہ تعالی انتہائی نیک مشہور عالم دین اور اللہ کے ولی آپ کی والدہ محترمہ بھی انتہائی نیک خاتون ہیں آپ رحمت اللہ تعالی کو جو ہے بغایدہ خواب میں جو ہے یہ بشارت دی گئی تھی آپ رحمت اللہ تعالی نے خواب میں مولا کائنات حضرت علی جل مرتضی شیر خدا کر رم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی زیارت کی تو عرض کیا یا امیر المومنین اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ مجھے نیک اور صالح فرزن عطا فرمائے حضرت سیدنا علی جل مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے بشارت دیتے ہوئے فرمایا اللہ عزوجل تمہیں ایک فرزن صالح سے نوازے گا اس کا نام محمد عثمان رکھنا اور جب اس کی عمر تین سو چوراسی دن ہو جائے تو سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے لیے اسے مدینہ منورہ لے جانا اور پھر امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار مبارک پر حاضر ہو کر سلام عرض کرنا آپ رحمت اللہ تعالی کے والد ماجد بیان کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے مجھے بیٹے کی نعمت عطا فرمائی اور میں نے نام عثمانی رکھا سید محمد عثمان نام رکھا اور جب تین سو چوراسی دن ہو گئے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں سلام کرنے کے لیے حاضر ہوا پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے روزے پر سلام عرض کرنے کے لیے حاضر ہوا آپ رحمت اللہ تعالی کی والدہ ماجدہ کو بھی رابیہ بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بشارت عطا فرمائی تھی کہ جب آپ رحمت اللہ تعالی اپنے والدہ ماجدہ کے شکمیں اتھر میں تھے تو ایک رات والدہ ماجدہ کو خواب میں حضرت سیدتنا رابیہ بصری رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت نصیب ہوئی حضرت رابیہ بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بیٹی تمہارا یہ بیٹا اللہ عز و جل کا محبوب برگزیدہ ولی ہوگا اللہ عز و جل اس کے ذریعے بہت سے گناہگاروں کی توبہ قبول فرمائے گا جب اس کی ولادت ہو جائے تو اس کے کانوں میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا اور میرا سلام کہنا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے یعنی آپ کی حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ کی والدہ ماجدہ نے ایسا ہی کیا کہ اللہ پاک نے آپ کو بیٹے کی جب دولت عطا فرمائی تو آپ نے کانوں میں جو ہے کلمہ طیبہ جو ہے بقاعدہ پڑھوایا اللہ کریم کی پاک بارگاہ میں میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اولیاء کاملین سے عقیدت و محبت عطا فرمائے اور ہمیں اولیاء کاملین کے نقش قدم پر چلائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین